نمسکار آداب میرا نام ہے فرحان آقیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یو پی ٹائمز اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پولیس کسٹڈی میں پولیس کے پرطارنہ سے پولیس کی وجہ سے کسی کی موت ہو گئی اور تمام ایسے معاملے آپ کے سامنے اکثر آئے ہوں گے لیکن گونڈا میں ایک معاملہ ایسا آیا ہے جہاں پر ایک ہوم گارڈ نے اپنے ہی ویبھاگ کے خلاف سوسائیڈ نوٹ دیا اور پھر سوسائیڈ کر لیا اس وقت ہم موجود ہیں گونڈا کے پوسٹ مارڈرم ہاؤس کے باہر اور ایک پریوار ہے جو ہمارے سادھ کھڑا ہوا ہے جہاں انہی کے پریوار کے ایک شخص جو کی ہوم گارڈ میں تھے اور قریب ان کی عمر 42 سال تھی دو سال پہلے ان کو کینسر بھی ہوا تھا کینسر سے ریکور کرنے کے بعد انہوں نے بڑے ادھکاری سے شکایت بھی کی کہ میں بیمار رہتا ہوں پریشان رہتا ہوں میری جو فود انٹیک ہے وہ لکوڈ پر ہے جس کے کارڈ میں بہت زیادہ کام نہیں کر سکتا ہوں جب ان کی جوائننگ ہوئی تھی ان سے بتایا گیا تھا کہ آٹھ گھنٹے کی نوکری ہے لیکن ان کا آروب ہے کہ ان سے آٹھارہ آٹھارہ گھنٹے نوکری کر آئی گئے جس کے کارڈ پریشان ہوئے وہ اور پریشان ہو کر انہوں نے سوسائیڈ کر لیا ان کے تین بچے ہیں ماتر بیالیس سال عمر تھی ان کے چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کچھ تھا ہم ان سے جان لیتے ہیں کیسے آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے سوسائیڈ کر لیا اور کیوں سوسائیڈ کر لیا پورا معاملہ بتائیے وہ ڈیوٹی پہ گھر سے نکلے تھے گھر سے ڈیوٹی کے نکلنے کے بعد میں وہ بائیک لے جا کے راستے میں کھڑی کر دیا اب کسی کو کیا پتا جب کوئی باہری خبر کیا کہ بائیک کھڑی ہے یہاں پہ بھائیہ کی تو ہم لوگ پتا کرنے لگی کہ بھائیہ بائیک کیوں کھڑی کی ہے یہاں پہ جب وہ ڈیوٹی گئے تھے تو بائیک کیوں کھڑی کی ہے تو ان کو ڈھوڑنے کی کوشش کیا جا رہا تھا تو کافی دیر ڈھوڑنے کا کافی مضب ٹائم کے بعد میں دور ایک نظر آیا ان سے کم سو میٹر دور پہ پچاس میٹر نمس رہا ہوگا اچھا بائیک سے سو میٹر کی دوری پہ کم سے کم سو میٹر دوری پہ ایک باغ تھا جہاں پہ آٹھ دس مضب آم کے پینڈ لگے ہوئے تھے وہیں پہ ایک مضب دکتا ہوا دکھائی دیا تو بھائی کسی کو کیا بھی سواس کی کیا کر لے گئے پیڑ سے بھانسی لگائی انہوں نے گھر سے کتنی دوری تھی کھر سے کم سے کم چھ سو میٹر ہوگی کتنا وقت تھا کم سے کم نہیں جارہا تو آٹھ دس میٹر کا راستہ سمیہ کیا ہو رہا تھا جب آپ کوئی پتہ چلیں آٹھ آٹھ دس آٹھ بادو آئی سے ہی ہو کل رات آٹھ بجے قریب نو تاریک کے رات تو کیا اس کے بعد کیسے جانکارے ملی سوسائیڈ نوڈ کیسے ملا کیا تھا گاؤں کا ایک لڑکا گیا تو وہاں بائیک کھڑی تھی اس میں چاوی لگا تھا تو اس نے فون کیا کہ بھائیہ کی بائیک یہاں پہ کھڑی ہے تو ہم لوگوں نے کہا کہ وہ تو ڈیوٹی گیا تو یہاں بائیک کیوں کھڑی کیے ہیں تو ان کو ڈھونے کی کوشش کیا جا رہا تھا تو ہم سوچے ہو سکتا ایسے کہیں ہوں گے جب کافی دیر ڈھونے کے بعد نہیں ملے تو ادھر دیکھا گیا تو باغ میں ان کی لاس دکھائی دی اور وردی انہوں نے پہنے ہوئی تھی نہیں وردی نہیں پہنے ہوئی تھی وردی کیسے جا رہا تھے وردی پہنے کے وردی پہنتے ہیں وہاں جا کر پہنتے تھے سوسائیڈ نوٹ کیسے ملا سوسائیڈ نوٹ ان کے گاڑی میں تھا گاڑی میں تھا کس پر آروپ ہے کیا شکایت انہوں نے کی کیا کیسا رہا وہ ڈائل 112 پر سکایت ہے کیونکہ وہ لوگ ہم کو پرطالت کیا ابھی کیا مانگ ہے آپ لوگوں کی ہم مانگ کیا ہم کو نیا ہے چاہیے کاروائی کس کے خلاف کاروائی اب جو اگامہ ملب ہو سوسائیڈ نوٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا جو پور ویسپی تھے گھنڈا کے آکاش تومر جی انہوں نے شکایت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ لوکل تھانے پہ ان کو لگا دیا جائے باواجود اس کے ان کو دھانے پور بھیج دیا گیا انہوں نے ایک مہینے کی ڈیوٹی کے لیے گئے تھے تو وہاں ایک مہینہ انہوں نے کیا اس کے بعد میں وہاں سے ان کو یہاں ریجر میں کر دیا گیا اب ریجر میں کبھی کوئی چھٹی جاتا ہے کہیں کبھی کوئی جاتا ہے تو ان کو بارہ گھنٹہ کبھی اٹھارہ گھنٹہ اسے ڈیوٹی کروا جا رہا تھا اور ریجر میں کتنی گھنٹے ڈیوٹی بتائی گئی تھی ان کو جب رکھا گیا تھا تب بات آٹھ گھنٹے کی کہی گئی اور لیا گیا اٹھارہ گھنٹہ اٹھارہ گھنٹہ بارہ گھنٹہ یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں تو کیا پریوار میں یہ بات چل رہی تھی انہوں نے اپنی پتنی سے یہ بات کہی ہوئی اپنے بچوں سے کہا ہو ایسا کچھ پریوار سے زیادہ کوشز ہلکا پھلکا اسے کہتے تھے لیکن پورا بات بتاتے نہیں تھے مطلب جو پریشانیاں تھیں اپنے اندر ہی رکھتے تھے اپنے اندر ہی رکھتے تھے کتنے بچے ہیں کیا کر رہے ہیں سب تین بچے ان کو ایک لڑکا پڑھ رہا ہے باقی دو لڑکی ہیں دو سادی ہو چکی ہیں شادی ہو چکی ہیں تو اخیلیش تیواری عمر قریب 42 سال کے آس پاس ہوم گارڈ تھے اور بیمار ہوئے بیماری سے ریکاور کیا اس کے بعد جب انہیں واپس ڈیوٹی پر لائے گیا تو 8 گھنٹے بتایا گیا باوجود اس کے 18 گھنٹے ڈیوٹی لی گئی پریشان ہوئے عدکاریوں سے شکایت کی کہا بھی گیا عدکاریوں دورہ کی لوکل تھانے پر رہیں گے لیکن ان کو دھانے پور بھیج دیا گیا 18-18 گھنٹے ڈیوٹی کی بات آ رہی ہے آروپ لگایا ہے باقاعدہ سوسائیڈ نوٹ میں یہ چیزیں لکھی گئی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ویبھاگ دورہ اتنی بڑی لاپرواہی کی گئی کہ ایک جو بیمار شخص تھا بیماری سے ریکاور کر کے آتا ہے اس سے بات کچھ اور کہی گئی کرایا اس سے کچھ اور گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا پریوار پوس مارٹم ہاؤس کے باہر ہے دو بیٹ تین بچے ہیں ان کے کیا کچھ ہوگا ان کے جانے کے بعد سوال اٹھتا ہے ہم اس ویڈیو کو اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ جو اور ایسے جوان ہوں صرف پولیس ویبھاگ کی ہی بات نہیں کسی بھی ان ویبھاگ کی بات ہو اگر ان کے ساتھ پرتال نہ ہو رہی ہے وہ پرتالت کیے جا رہے ہیں اپنے ادھکاریوں کے دورہ بڑے افسروں کے دورہ تو وہ اپنی آواز اٹھا سکیں ایسی سیچویشن پر ایسی کنڈیشن میں نہ آئیں کہ انہیں سوسائٹ کرنا پڑے زندہ رہتے اور اپنی لڑائی لڑیں اپنے ادھکاریوں کے خلاف ان سے اوپر ادھکاریوں تک جائیں ان کی شکایت کریں اور جو پریوار ہے جیسے آج اخلیش تیواری جی کا پریوار اب اکیلا ہو گیا ان کے جانے کے بعد ایسے کسی اور پریوار نہ اجڑنے پائے نہ بکھرنے پائے آپ ویڈیو کو زیادہ سے ادھا شیئر کیجئے اخلیش تیواری جی کو نیائے دلائیے کہ ان کی آدمہتیا کے بیچے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہو سکے اس پورے معاملے میں ایڈیشنل ایس پی شیوراج نے کیا کہا ہے آپ وہ بھی سنیے جنپت گونڈا ایک ڈائل بون ون ٹو کے پی آر بی کے جو ہمگار چالک ہیں ان کے دورہ آج سوچنا ملی کہ ان کے آدمہتیا کر لی گئے اس سوچنا پر تھانا کوتوالی دہات کی پولیس کے دورہ موقع پہ جا کر سو کو کبجے میں لیا گیا ہے پنچہ اتنامہ پوش مارٹم بھی کاروائی کی جا رہی ہے اور سو کو جب کبجے میں لیا گیا تو ان کے پاس ایک سوسائیڈ نوڈ بھی برامت ہوا ہے جس میں ان کے دورہ اپنی بیماری کا جکل کیا گیا ہے کہ کینسر سے پرید تھے اور ہم کو ڈیوٹی دی گئی تھی مرتبال سمیہ میں وہ ریجرب میں پولیس لائن میں تینات تھے اور بھی تتھے اس نے سوسائیڈ ڈوڈ میں آگید کیے گئے سبھی تتھے کی جانت پرطال کی جا رہی ہے کلال پنچہ اتنامہ پوش مارٹم بھی جو بھی جو بھی کاروائی کی جا رہی ہے انہوں نے بیباق پر آروب لگایا ہے کہ 18-18 گھنٹے دیوٹی کرائی گئی اور وہ گڑھ گلاتے رہے کوئی سنوان نہیں ہے 18 گھنٹے دیوٹی کا کوئی نیم نہیں 18 گھنٹے دیوٹی ہوتی ہے مرتبان میں جو کچھ ہماری گاڑیاں پی آر بھی کی کنڈم ہو گئی تھی تو ان کا جو چالک تھے وہ ریجرب میں پولیس لائن میں تھے اور وہاں کوئی دیوٹی نہیں تھی کیونہ ریجرب میں تھے اور دو دن پہلے ہی وہ چھٹی سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ واپس آئے تھے ایسی کوئی بات ہے تو اس کے سمجھ میں بھی جو ہے جاچکی جا رہی ہے اور جو بھی ترتھے آئیں گے آپ کے سمجھ رکھا جائے گی تو سنا آپ نے ایڈیشنل اسپی نے اس پورے معاملے میں کیا کہا ہے کہ انہیں ریزرب میں رکھا گیا تھا اور اتنی دیوٹی نہیں کرائے گی لیکن سوسائیڈ ڈوٹ میں یہ صاف صاف منشان ہے کہ اتوار یعنی سنڈے کی دن ان سے 18 گھنٹے دیوٹی کرائی جاتی تھی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جانچ کے بعد کاروائی کی جائے گی آپ اکھلیش تیواری جی کو انصاف دلانے کی ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کیجئے تاکہ کوئی ان پریوار ایسی کنڈیشن ایسی سیچویشن میں نہ پہنچ سکے ایسی تمام اپ ڈیٹس کے لیے ایسی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں یو پی ٹائنس میں فرحان آقیب خان مجھے دیجئے جازت تنہواد